اسلام کو فرنس ایوی ڈیس سائنس یوکیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اکشام تیر کہتا ہوں فرنس آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دودھ کو جب ہم اپارتے ہیں تو وہ برطن سے باہر جھاگ بن کر نکلنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب ہم پانی کو اپارتے ہیں تو وہ دودھ کی طرح اپل کر باہر نہیں نکلتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم کس کی وجہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پانی اور دودھ کین چیزوں سے بلکت بنے ہوتے ہیں پانی زیادہ تر ایچ ٹو او مالیکیوٹ پر مشمل ہوتا ہے جو کہ ایک ساتھ جمع ہو کر ایک مایا بناتے ہیں اس میں کچھ منرلز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی فقدار انتہائی کلیل ہوتی ہے لہٰذا ہم فیلحال انہیں اگنور کرتے ہیں دوسری طرف دودھ مختلف کیمیکلز کا ایک مکچر ہوتا ہے پانی اور دودھ کے اجزاء کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب دودھ کو اپالا جاتا ہے تو وہ اگل کر بطن سے باہر کیوں نکلتا ہے دودھ کے اجزاء مثلا پروٹین، پیٹس اور وارٹر ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے چوڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم دودھ کی شکل میں ایک اچھا اور سٹیبل لیکوٹ دیکھتے ہیں لیکن جب ہم دودھ کو گرم کرتے ہیں تو دودھ کے اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ برداؤں بدل جاتا ہے درم کرنے پر دودھ میں موجود پروٹین کی اندروں سے ساخت بدل جاتی ہے اور یہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے اس بدلے ہوئے سٹرکچر کے ساتھ پروٹین دودھ میں موجود پیٹس کے ساتھ ایک نئے طریقے سے فرینشپ کرتی ہے یہ دونوں ملکہ جیل لائک سٹرکچر بناتی ہیں جب یہ اس نئی فرینشپ کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو دودھ میں موجود پانی کے مالیکیور سے ہلکہ محسوس کرتے ہیں اس ہلکے پن اور چلے کی انرجی کی وجہ سے یہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اس سارے عمل کے ساتھ ہی جو پانی پچا ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ یعنی بہرات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے پروٹین اور فیٹس کی جیل ایویپوریٹ ہونے والے پانی کو باہر نکلنے سے روکتی ہے کیونکہ یہ جیل اوپر ایک لیئر کی شکل میں موجود ہوتی ہے پانی کے یہ بہرات پروٹین اور فیٹس کی جیل میں پنس جاتے ہیں اور بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح اوپلتے ہوئے دودھ کے اوپر جھاگ بننا شروع ہو جاتا ہے جو برطن سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے اب ہم پانی کے اوپلنے کے پروسس کو دیکھتے ہیں پانی کی کیس میں ہمارے پاس سطح پر پروٹین اور فیٹس کی جیل نہیں ہوتی ہے اس لئے جیسے ہی ہم پانی کو اپالنے کے لیے چولہ آن کرتے ہیں تو وہ بہرات پرن کر بغیر کسی رکاوٹ سے ہوا میں شامل ہوتا جاتا ہے اس لئے ہم فرطن کے باہر کسی قسم کی جھاگ نہیں دیکھتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے آپ دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرنے شکر پروچی اللہ احنی کے پان